اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر وافی سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیڈ ہے بہت ہی مطلب کہ عجیب کی سمکھی ہے تو آپ دوست جانی کے ویڈیو کے لاشتک بنے رہیں گے تو پہلے تو ہم مطلب کہ ڈاکس سے اپنی شروع کرتے ہیں تو آپ دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے اگر بچیں نکلتے ہیں تو وہ کس طرح میں یہ ہوتا ہے کیا مسائے گے تو اس سے بچے ہو سکتے ہیں puzzle اللہ رکھنے میں دیکھ جائے یہ مارا ہے یہ پیلا مرگیا جیسے ہے یہ آپ دیکھنے دیکھنے میں تو یہ کافی اچھا کھا سا شریف مرگ ہے لیکن اس کی ایک دا سیاں یعنی کہ اس میں سے ایک ویڈیو کے لازم میں ہم آپ دوستوں کو اس چیز کا پروف بھی دیں گے یعنی کہ بچہ بھی دکھائیں گے آپ دوستوں کے میں ملکے جو اس مرگے کا اور اس والی بطا کا بچہ تو وہ کس طرح دیکھنے میں کس طرح اور کس طرح کے ہوتے ہیں اصل میں تو بہت سے دو سوچ رہے ہوں گے جی کیا وہ اوپر سے سارے بطا کے جیسے ہوتے ہیں تو نیچے سے ان کے جو مطلقے پنجے ہیں یعنی کہ پنجے ہیں تو وہ بطا کے جیسے ہوتے ہیں یا ان کا سار بطا کے جیسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو دوستوں ایسا ہوتا ہی ہوگا آپ مطلقے ویڈیو کے لازم کمارا ساتھ بنے رہی ہیں تو انشاءاللہ جی آپ کو مطلقے اس بارے میں بھی پتا چال جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہے تو بیسیکلی اگر دوستوں یہ بڑی والی جو ڈاک ہوتی ہے تو یہ اصل میں پانی کی ہوتی ہے یہ سوان ہوتی ہے یعنی کہ ان میں سے نہیں ہوتا یعنی کہ ان کے جو فیمل ڈاک ہوتی ہے یہ کافی اگریسیف ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو چھوٹی والی ڈاکس جو ہوتی ہے یعنی کہ انہوں نے مرگی کے بچے اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں ایزی لی یعنی کہ مرگیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں وہ خوشکی کے اوپر رہتی ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی نیچر اگر دیکھ جائے تو وہ مرگیوں کی جیسے ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہے وہ ڈاک بیٹھ ہی ہے تو ان کی مطلق نیچر کے والے سے بات کی جائے تو ان کی نیچر جیسا کہ اگر آپ دیکھ لیں تو مرگیوں کے جیسے ہوتی ہے تو یہ آج ادھر کی حصوص بیٹھ ہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئے پھر مطلق ہے اپنے ویڈیو کے موضو کی طرف چلتے ہیں اصل جو ہمارا ویڈیو کو موضو اور مقصد ہے یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو کہ دیکھنے میں آئے تو یہ ہمارا جو مرگ ہے یہ بھی اس کو بھی ڈاکس نے پالا ہوئے اپنے ساتھ رکھے لیکن اصل ہمارا جو ویڈیو کا مقصد ہے ان ویڈیو کا موضو ہے تو یہ کالو نے اپنے پاؤں میں موضو ہے کہ پہلے رکھیں دوستو اچھا کالو کا پاؤں اس میں فچا ہوئے کالو پہلے در تم اپنے پاؤں دکھاؤں اس کو باہر نکالو اگر کتنا پار دیا کیا چیز پاؤں کے اوپر لگا کے بیٹھ گیا تھا ویڈیو کے یہ اپنے کیا چیز تمہارے در آگے تھے مارا بھی جنگلی تھا ہمارا کالو بھی تو چلیں آئیں پھر دوستو ہم ویڈیو کے محضور ویڈیو کے مقصد سے تھوڑا ساٹھ گئے تھے آپ چلتے ہیں ہم اپنی ڈاک کی طرح کیانکے جسے یہ آپ دیکھ لیں جی تو یہ ڈاک الگ تھا لگ کیوں رہتی ہے یعنی کہ ایک فیمل ڈاک ہے آپ دوست بھی دیکھ رہے ہوں گے تو فیمل ڈاک ہے تو آپ دوست بھی سوچ رہے ہوں گے یہ الگ تھا لگ ڈاک سے کیوں رہتی ہے تو دوستو اس کا الگ تھا لگ رہنے کا مقصد بھی یہ یہ ہے نیو اور ہماری جو جتنی بھی ڈاک ہیں تو گیدرنگ میں رہتی ہے آئی تنک ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جون کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ جون میں نہیں رہتی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ کا یعنی مرگ ہے یعنی کہ اس کا ہیسپینڈر وہ اس کے ایریا کے آس پاس سے پھرتا رہا تھا یعنی کہ اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ سارا سسٹرم اگر ہم ڈاک کے ساتھ چھیڑیں گے تو وہ ہمارے اوپر اٹاک کر دے گا اس کے مطلب ہے جو بچے نکلے ان کے ساتھ چھڑ چھاڑ کریں گے تو دوستو اگر جیسا ہے کہ دن کے ٹیم بھی ہم نے دیکھا تھا تو یعنی کہ ایک مطلب ہے تھا یعنی کہ دوستو اب ہماری دیکھنے کے ظاہر ہے خود آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اس طرح کا بچہ اس طرح کا چودہ آئی ٹھنک چودہ تو ہم اسے کہہ نہیں سکتے بی بی ڈاک ہی کہا جا سکتے ہیں اتنا سا وہ بی بی ڈاک ہے لیکن دوستو اس کا جو پھلیا اب آپ دوستو کو میں بتاتا چلوں کہ وہ اوپر سے مطلب ہے کہ بلکل سارا کے سارا ملگ نہیں نیچے سے جس رہ مرگے کے جیسے لیکن اس کی جو چونچ ہوتی ہے تو چونچ اس کی بلکل ڈاک کے طرح نظر آتی ہے تو فیلحل تو آپ دوستو کو دکھائیں گے یا ایندہ مطلب کیا بھی ویڈیو سارا لنسی بن گئی ہے لیکن آپ دوستو کو نیکس ویڈیو میں لازم ہو لازمی وہ میں آپ کو چودہ دکھاؤں گا جی اگر آپ وہ نیکس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مطلب کے ون کے تک جیسے ہی اس ویڈیو کے ویوز چاہیں گے تو میں آپ دوستو کو یعنی کہ وہ بی بی ڈاک یعنی کہ کرو سپریڈ میں سے جو بنا ہوا یعنی کہ اس مرگے کا اور اس ڈاک کا جو بی بی ہے تو وہ آپ دوستو کو اس ڈاک کے نیچے سے نکال کے دکھاؤں گا ہے نا مدر گوٹ تو اب مدر گوٹ نے بھی ہماری کہہ دیا کہ فائنلی یہ آپ دوستو کو دکھایا جائے تو دوستو آپ دوستو بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہ آپ دوست اس طرح کے مطلب کے عجیب قسم کے کچھ جو چود ہیں تو ان کے مطلب کے مطلب کے ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں دوستو اگر دیکھا جائے اس طرح کرو سپریڈ میں پیدا ہونے والے کیوں کے پنجے جو ہوتے ہیں مطلب کے سارے ڈاک جیسے ہوتے صرف ان کے مطلب کے پنجے مرگوں کی طرح ہوتے ہیں دوسرا ان کے سب بلکل ڈاک کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں دوستو اگر میں بات آگے مرتا کے بڑھاتا چلوں کہ ان کی مطلب کے ٹیل جیسے کہہ کے ڈاک کی طرح ہوتی ہے تو ان کی ٹیل صرف ڈاک کی طرح ہوتی ہے بکایا سب کچھ وہ مطلب مرگے کے جیسا ہوتا ہے تو دوستو یہ عجیبوں کی طرح کہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے کالو بھی ہمارا یہی کہہ رہا ہے اب اس ویڈیو کا جل سے جل ون کے تک اس کے ویوز لے کے جائیں تو انشاءاللہ ہم آپ دوستو کو دکھائیں گے وہ چوزیں ہمارے پاس کتنی تعداد میں موجود ہیں اور وہ کروس بریڈ میں سے جو بنے ہوئے چوزیں ہیں یعنی کہ ڈک ملک کے ایک فیمل ڈک اور میل اصیل مرک سے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا میل اصیل مرک تو آپ اس کی مدد کے چوڑائی دیکھیں سارا سسٹم آپ اس کا دیکھیں تو آپ دوست بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب اس میں سے کیسے بن گئے تو آپ دوستو کے ساتھ انشاءاللہ جی یہ ویڈیو شیئر کریں گے ابھی تک فیلت دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ تو پھر دوستو اب جل سے جل بن کے اس ویڈیو کو کریں تو پھر آپ دوستو کے ساتھ وہاں آپ دوستو کے ساتھ وہاں ہمارے پاس کتنے چود ہیں کم سے کم دوستو چار چود ہیں جو چار چود ہیں ہم آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے